نمسکر دوستو چلیے دوست آج بات کرنے والے ہیں فیوی فلو چار سو کے بارے میں یہ کس کے لیے ہوتا ہے کیسے پریوک کرتے ہیں کیا کیا سائیڈ ایفکٹ ہے سب کچھ بتائیں گے اور کن دوائیوں کے ساتھ اس دوائی کو نہیں لینا ہے آپ کو پوری طرح سے جانگائی دیں گے لیکن آپ بیوڈیو کو اندھر تک جروب بنے رہ گیا ہے اس بیوڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کریے اگر نہیں تو آپ کو پوری طرح سے جانگائی نہیں مل پائی یہ دیکھیں فیوی فلو چار سو ایم جی کا ٹیبلیٹ ہے یہ گلین مار کمپنی کی دوائی ہے یہ دوائی آپ کو نیزدیکی میڈیکل ایسٹور پر مل جائے گی اسے آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں چلیے دوست اب بات کر لیتے ہیں اس کا سالٹ کیا ہے سالٹ ہے فیوی پائیری بھی اس کا سالٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں کس کے لیے پریوک کیا جاتا ہے یا کس کے لیے فائدہ کرتا ہے یہ دیکھیں مکہ تب فلوک کیلئے فائدہ کرتا ہے فلو یعنی کی انفلونزا انفلونزا کو فلوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا ایک طرح کی بیماری ہے جو آرنیا وارس کی وجہ سے ہوتی ہے یا وارس جانوروں پچھیوں وہ انشانوں کی شوشن نڑیوں کو سنکرمیت کرتے ہیں عام طور پر لوگوں میں اس وائرس کے سنکرمان بخار خاصی سیدرد اور تھکان جیسے لچر دکھنے کو ملتے ہیں اس کے علامہ کچھ لوگوں میں مطلی اُلٹی دست اور گلے میں خراج جیسے لچر بھی بھائے جاتے ہیں ادھکانز وقتیوں میں فلوک کے لچر لگوک ایک سے دو سفتہ تک رہتے ہیں اس کے بعد روگی سوست ہو جاتا ہے انیوارل سوشن سنکرمان فلو سنکرمان میں وقت زیادہ گمبیر روپ سے بیمار ہوتا ہے چلیے دوست اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا پریوگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست اس کا پریوگ آپ ڈاکٹر کے صلاح کے انساری کریے کیونکہ یہ فلوک کے بات ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پریوگ ڈاکٹر کے صلاح کے انساری کریں چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائڈ ایفٹ کیا اگر یہ سب سائڈ ایفٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دووہ کو لینا بند گرہ دیجئے لاکٹر سے صلاح لے کے اس دووہ کو لیجئے ٹھیک ہے دوست چلیے دوست اب بات کر لیتے ہیں فیبی فلوک کے سمباندی کو چیتا ہونے ہیں جیسے کیا اس دووہ کو گربتی مہلہ لے سکتی ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس دووہ کو گربتی مہلہ فیبی فلوک کا شیون کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے نزدیک کی ڈاکٹر سے سمپر کر لیجئے کیکہ اس کے کچھ پرواب بھی سامنے دیکھنے کو مل سکتا ہے اب چلیے بات کر لیتے ہیں لیور کے لیے فیبی فلو سے لیور پر گمبیر اثر ہوتا ہے اگر آپ کو بھی اس کے سائٹ پر دیکھنے کو ملے تو آپ اس دووہ کے بلکل بھی مت لیجئے کیا فیبی فلو ہیردہ کیلئے ہے صحیح ہوتا ہے تو دوست جو پہلے سے ہیردے لوگ پیوری تو ان میں فیبی فلو کے جس پرڈام ہو سکتے ہیں یادی آپ بھی ایسا کچھ محشوس کر رہے ہیں تو دوہ کا شیون نہ کریں اور ڈاکٹر سے سلا لیں چلیے دوست اب بات کر لیتے ہیں کہ فیبی فلو چار سو ٹیبلٹ کی دوائیوں کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے جیسے پیریجینہ مائٹ گروپ کے سبھی دوائیوں کے ساتھ آپ فیبی فلو چار سو ٹیبلٹ کی پریوک نہیں کر سکتے اور دوست بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ریپا گلینائیڈ گروپ کے سبھی دوائیوں کے ساتھ آپ فیبی فلو چار سو ٹیبلٹ نہیں لے سکتے اور تھیو فائرین گروپ کے سبھی دوائیوں کے ساتھ آپ فیبی فلو چار سو ٹیبلٹ پریوک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوست اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کنے روک سے گرسیت ہے تو اس دواؤں کے ویلکل بھی ٹسٹ نہیں کرنا ہے جیسے گاؤٹ روک گردے کی بیماری لیور روک اگر ان سبھی بیماریوں سے آپ گرسیت ہیں تو آپ اس دواؤں کو ملکل بھی مت لیجئے گا ٹھیک ہے دوست چلے دوست اب آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جانکاری آف لانڈ اور آن لانڈ کے مادرز بتائے گے میرے مادرز بتائے گے کسی بھی دواؤں کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ندیکی ڈاکٹر سے سلاح لے کے اس دواؤں کا پریوک کریں ادرواز اس دواؤں کا پریوک نہ کریں ٹھیک ہے دوست اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریئے گا اویل آئیکن دھوا دیجئے گا تاکہ سب سے پرلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے ابھی کے لئے ٹا 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 ٹا